تیمور تالپر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ تیمور صاحب آپ کے وقت کا کیا سمجھتے ہیں آپ الیکشن کی بازگشت ہے اور لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور پیپس پارٹی بہت ہامی بھی ہے الیکشن کی تو جو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ کی ایک شکایت ہے اس حوالے سے کیا کہیے گا بسم اللہ الرمان رنگ دیکھیں جی سب سے پہلی شکایت تو ہماری تھی الیکشن کی ڈیٹس کی الیکشن کی ڈیٹس اناؤنس نہیں کی جا رہی ہیں ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی ہیں تو دیمانڈ تمہاری وہ یہ کہ الیکشن کی ڈیٹ بتائی جائے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہر چیز اپنے ٹائم پر ہونے جا رہی ہے پھر ہماری شکایت ہے کہ جو ڈیفرنس دکھایا جا رہا ہے جو ایک پولیسی سندھ کے لیے ہے الگ پولیسی بلوستان پنجاب اور کے بیٹس کے لیے ہے تو وہ پولیسی کی بات ہے اگر باقی صوبوں میں آپ ڈیویلپمنٹ جو تھی آپ کی جاری ہے تو سندھ میں ڈیویلپمنٹ کی سکی میں کیوں رکی گئی ہیں خاص طور پر جو ہم نے سیلاب زدگان کے لیے اکیس لاکھ گھر جو ہم ان کو بنا کے دے رہے ہیں سرکاری زمینوں میں اور اس کی مالکی بھی ان کو دے رہے ہیں تو وہ کیوں رکا گیا ان کو سولر پینلز جو ان گھروں پر لگا کے دیا جا رہے ہیں وہ کیوں رکے گئے ہیں باقی صوبوں میں آئی جی وہی ہے اور چینج بھی کیا گیا تو پنجاب سے امپورٹ کیے گئے ہمارے افسران کیا سندھ میں ہمارے پاس قابل آفسرز کی کوئی کمی ہے بالکل بھی نہیں ہے تو یہ چیزیں کمیر کرنی پڑیں گی اور سارے صوبوں میں ایک جیسا ماحول کرنا پڑے گا ان کو الیکشن سے پہلے پہلے اور میں امید بھی ہے کہ الیکشن کمیشن انشاءاللہ جو ہم نے شکایتیں ان کو دی ہیں جو ہماری درخواستے ہیں ان پہ وہ غور کر رہے ہیں اور اس کے پوزیٹیو ریزالٹ ہمیں ملیں گے اسے تیمور صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کی تیاری کیسی ہے پیپس پارٹی کی اور کیا فورس ہی کرتے ہیں آپ کے اس بار پنجاب میں کس سیاسی جماعت کی گرفت ہوگی ہو اور سندھ میں کس کی سیاست کا راج دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی سندھ تو ایک ون وے صوبہ ہے جس میں ساری جماعتیں ہمارے خلاف مقابلے میں آئیں گی آپ کی جتنی چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں سرکاری پارٹیاں ہیں یہ سب ایک ساتھ اکھٹے ہو کے ہمارے سابق مقابلہ کریں گی پر میرے خواہد سے شاید ہی کوئی سیٹ پورے سندھ میں ہم سے لے سکیں جہاں تک پنجاب کی بات ہے تو وہاں پر مقابلہ ہے باقاعدہ مقابلہ ہے پر پنجاب میں بھی اگر آپ دیکھیں سیچویشن کا انالیسز کریں تو اس وقت جو اپر ہینڈ ہے وہ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی ٹوٹ کے الگ الگ فیکشنز بن چکے ہیں پی ٹی آئی کی سیچویشن بہت خراب ہے نون لیگ کی بھی سیچویشن بڑی خراب ہے ایک تو لوگ ان کے بڑے خلاف میں ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ لی ان کے ہاں بھی دھڑے بن رہے ہیں کوئی شاید خاکوان صاحب دھڑا بنا رہا ہے کوئی اور کوئی دھڑا بنا رہا ہے تو ان کے ووٹس بھی ڈسٹریبیوٹ ہوگی تو یہ پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جس کے نہ کہ صرف ووٹس انٹیکٹ ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی گندر بڑی نئی سیاسی شخصیات نے پارٹی ٹکٹس کے لیے اپلائے بھی کیا ہے اور پارٹی جوائن بھی کی ہے اور بہت سے شہرے آپ کو اور نئی نظر آئیں گے جو پاکستان آپ نے کہا جیسے کہ پی ٹی آئی میں بھی دھڑے بندیاں ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کی ویسے بھی اس وقت سیاسی طور پر جو پوزیشن نے کافی ویک ہو چکی ہے اور نون لیگ کا بھی آپ نے بتایا کہ دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں تو ٹاف ٹائم کون سی سیاسی جماعت دے سکتی ہے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا سخت مقابلہ ہوگا اور مجھے پتا نہیں کیا فیوچر ہے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی نہیں لڑے گی عمران خان جیل سے نکلے گا نہیں نکلے گا ان کی پارٹی کو الوٹ ہوگا رشان نہیں ہوگا تو ان کے کافی جو ہیں ابھی چیزیں کلیر نہیں ہیں جو میرے خواہد سے آہستہ آہستہ جیسے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو شاید ہمارے سامنے کلیر ہوتی ہوں گی اور نہیں میں سمجھتا ہوں ملیں گے ان کو جو ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کریں پی ٹی آئی کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے